ہم تردی بتائی گئی اخلاق امن پیار محبت بتائی گئی آپ کی تمام عبادتیں ایک طرف آپ کا اخلاق ایک طرف ہم لوگوں کے اندر سے اخلاق ختم ہو رہا ہے پیار امن محبت کی بات ختم ہو رہی ہے اور تجارت کو تو چھوڑی دیا نہ دیکھنے کے لئے کہا تھا کہ تجارت کرو آج ہمارا گھر ہو یا آپ پہ گھر ہو انجینئر ہے اور اچھے اچھے نوکری ہے چھوڑ کر گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے جس بہانے سے ہو کیوں کہ وہ کسی کے آن نوکری کرتے ہیں آج اگر اپنے تجارت میں ہوتے آج اگر اپنے کاروبار میں ہوتے اپنے میشن میں ہوتے تو آج بیٹھے ہوئے نظر نہ آتی اسی طریقے سے ہمارے علماء نے کہا کہ ہم لوگ جو مالدار جن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صلاحیتیں دی ہیں جو زکاة نکالتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے گھور کرنا چاہیے ایک گوہ علاقہ والے جہاں سو گھر ہے اور اس میں پچاس گھر ایسے ہیں یا ساٹھ گھر ایسے ہیں جو زکاة نکالتے ہیں انہیں گھور کرنا چاہیے گھور کس بات پر جو گوہ میں بیٹھا ہوا غریب ہے جو زکاة کے لائق ہے وہ پچاس آدمی مل کر اپنی زکاة سے اس کو ایک کاروبار یا ایک تھیلا لے دیں اور اس کو اس لائق بنا دیں کہ آنے والے اگلے سال میں وہ بھی کسی غریب کی مدد کریں مگر ہم لوگوں کے اندر یہ میشن چلا ہوا ہے کہ جس کو ہم پانچ سال سے دے رہے ہیں اس کو آج بھی دے رہے ہیں ہمارے باپ بھی دے کر چلے گئے آج ان کا پوتا بھی دے رہا یہ بھی ہماری کمزوری ہے زکاة کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کوئی معمول بنا لے حدیث نبی میں آتا ہے کہ اگر تندروس اور ٹھیک تھا شخص تمہارے دروازے پر آئے تو اسے سمجھاؤ اور اسے بھیک نہ دو اسے بھیک نہ دو اسے بتاؤ کہ کام کرو اسے بتاؤ کہ تم تجارت کو میں لے دیتا ہوں کچھ کرا دیتا ہوں کیونکہ قلب جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا اللہ یہ قرآن میں پورا بھرا پھرا ہوا ہے آپ پڑھئے جو اللہ کرتا ہے وہ بھی صحیح اور جو اللہ ہم لوگوں کے اوپر کسی غیروں سے کراتا ہے وہ بھی صحیح نوجوانوں اپنے موسیٰ علیہ السلام کی صیرت کو پڑھئے یوسف علیہ السلام کی صیرت کو پڑھئے یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائیے تھے بھائی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو قوے میں ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام قوے کے اندر ہے تو جس طریقے سے ہم لوگ آج موت کی طلب کرتے ہیں موت کی التجا کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام قوے کے اندر بھائیوں نے ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو تو وہاں ہاتھ اٹھا کر دینا چاہیے تھا کہ اللہ مجھے موت دے نہیں کہا اللہ پر اعتماد تھا کہ کوئی نہ کوئی ہم کو نکالے گا اس کے بعد نکالا گیا یوسف علیہ السلام کو کافلے کے ذریعے نکالا گیا اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بازاروں میں بیچا گیا اس کے بعد اس کو خرید آ گیا اس کے بعد ایک نابات عورت اس کے پیچھے پڑ گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے یوسف ابت النبی بھی ہمیں غورت کرنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پڑھئی آج ہمیں آزمایا جائے گا قرآن کے اندر ہے نوجوانوں آپ پڑھئے معنی کے ساتھ پڑھئے ہم بھی پڑھئے آپ بھی پڑھئے معنی کے قرآن میں ہے کہ اے ان ایمان والوں تمہیں ستایا جائے گا تمہیں تھپر مارے جائیں گے تمہیں زلیل کیے جائیں گے کیا تم اپنی ایمان سے پھر جاؤ گے کیا اللہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے پیغام سے تمہیں ایک دم پھر جاؤ گے اگر ایمان ہوگا تو ہم یہ نہیں پھر سکتے حدیث میں یہ بھی ہے کہ کانہ دجال جب آئے گا وہ کہے گا کہ بارش ہو جائے گا یعنی جو بھی حکم کرے گا وہ ہو جائے گا اگر ایمان والے ہوں گے تو ہم اگر صیرت حدیث پڑھے گے ہوں گے قرآن کا مہدالہ ہوگا تو ہم اس وقت ہمارے جو بھی جس دور میں آئے اگر وہ لوگ ایمان کے اندر ہوں گے تو نہ ایک یہ کہا دیں یہی کانہ دجال بارش برسا دینا اور کوئی چیز اس طریقے سے یعنی بتا دیا کہ یہ ہو جائے گا ہو گیا تو نعوذ باللہ ہم لوگوں کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہے اور نہ ہے نوجوانوں کے اندر نہ بزرگوں کے اندر نہ بھائیوں کے اندر نہ جاہل جو مسلمان ان کے اندر بھی یہ نہیں ہے ہم کو جہاں تک ہے بس یہی کانہ ہے کہ ہم لوگ ایمان کے ساتھ رہے اتحاد میں رہے قرآن کا معطالہ کریں حدیث نبی پڑھیں لوگوں تک پہنچائیں بلے وہ انی والوں آیا پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت معلوم ہو لوگوں تک بتاؤ ایمان والوں کو بتاؤ والی ایمان والوں کو بتاؤ بھائیوں کو بتاؤ رشتداروں کو بتاؤ حدیث ہے اور پوری حدیث کی نیچوڑ ہے وہ انی والاعمال و بنیاد کے اندر ڈال دی گئے بڑے بڑے مفسر گزر گئے بڑے بڑے لوگ گزر گئے علماء گزر گئے اور مجدد الفسانی گزر گئے اور امام تیلی احمد اللہ علیہ گزر گئے بڑے بڑے گزر گئے ہم سے پہلے انہوں نے بھی انی والاعمال و بنیاد کو مشن بنا کر کام کیا اور کامیابی یہ قدم آگے بڑھاتی رہے اور کامیابی کی منزل ملتی رہے حدیث میں یہ بھی ہے بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو علجتا ہے اور علجنے میں اتنی بات بہ جاتی ہے کہ ماں اور بہن کی گالیاں دینے لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر وہ خانے کعبہ کو توڑ دیتا یا توڑ دے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ماں بہن کی گالیاں دینے اس حدیث کو نہ پکڑ لیجئے کہ آپ نے کہا ہے کہ ماں کی گالیاں دیں اس پر نہیں وہ کس جگہ پر ہو وہ آپ نے علماء سے پوچھے یا پھر جو ہم نے بتایا ہے یعنی جو جاہلیت کا نعرہ لگاتے ہیں اس پر وہ حدیث ہے اور یہ جو حدیث ہے وہ اس پر ہے جو آپ سی تعلقات میں جھگرے میں ہم دے ایک دوسرے کو گالیاں دیں اس پر ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ ہمیں بھی صحیح سمجھ آتا فرمائے عمل تنے والا بنائے اور میرے گھر والوں کو بنائے اور تمام مسلمانوں کو اس قابل بنا دے کہ اللہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی پیر بھی نہ کرے کسی کی آتاہ بہترے آپ بھی دعا کرے ہمیں